بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار ہوتا رہا انہوں نے کال ایک ہی آپ نے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر آکے آپ کے وزیر ایک مہینے میں چار چار آئے ناک سے لکھیلیں نکالی پھر وہاں سے سعودیہ سے پیسے مانگے سو بلوچستان سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے چین سمجھتا ہے کہ یہ سمجھنا کہ آئی ایم ایف چلے گئے تو چین نراض ہو جائے گا آئی ایم ایف میں جانا ہماری ضرورت ہے پاکستان جو ہے وہ چین سے کازکستان سے اور روس سے پانچ بلین ڈالر جو ہے مزید ریز کر رہی ہے آپ کی حکومت ریز کرنا چاہ رہی ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی سرکار جیسے حساب سے کرزے لے رہی ہے چاہے وہ آئی ایم ایف سے ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک سے اس کو دیکھنے کے بعد پاکستانی پارلیمنٹ میں باوال ہو گیا وہ کہہ رہے انہوں نے ہمارے نیوکلیٹ ایڈسٹس خطرے میں ڈال دیئے اور ہمیں آئی ای ایم ایف کا گلام بنا دیئے سٹیٹ بینک آف پاکستان تو ہم نے بیچے دیا ای ایم ایف کو اب ریشیا کھرگستان اور دوسری جگہ سے 5 بلین ڈالر نینے کا بھی یہ لوگ پلان بنا رہے ہیں ہم لے تو رہے ہیں پیسہ مگر ہم کرجہ اتاریں گے کہاں سے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں یہ امران خان کے سرکار کرنا کیا چاہتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد شیخ رشید کا بھی بیان آئے وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کی پروانی کریں گے چاہے امریکہ ہو یا چین ہو ہم آئی ایم ایسے کرجہ لیں گے اگر ہمیں زورت پڑی تو اس کی وجہ سے پورے پاکستانی میڈیا اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھہنگ کر بھوال ہو رہا ہے اور اسے دیکھنے کے بعد پوری دنیا پاکستان پر حس بھی رہے آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار ہوتا رہا انہوں نے کال ایک ہی آپ نے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر آکے آپ کے وزیر ایک مہینے میں چار چار آئے ناک سے لکھیریں نکالی پھر وہاں سے سعودیہ سے پیسے مانگے اور اب آپ دوسرے کرزوں کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کیلئے نہیں مانگے جا رہے یہ لندن میں پراپٹی ہے اور دوبائی کے لیے مانگے جا رہی ہیں چیزیں اب چائنہ کی طرف کہوں گا کہ چائنہ ناراض ہے آپ سے چائنہ آپ کا یہ جو ٹرپ تھا ہمارے جناب ہز ایکسیلینسی کا یہ بائی لیٹرل نہیں تھا یہ صرف ایک آپ وینڈو دیکھی جا رہی تھی کس طریقے سے منٹیں ترلے کیے جائیں اور وہاں جانے کا بہانہ بنایا جائے اور وہ رمپے کے لیے کیا گیا اور ان کو ضرورت تھی کیونکہ اس وقت امریکہ اور آپ کا یورپین یونین نے بائی کارٹ کر رکھا ہے وہاں سے کوئی ڈگنیٹری بھی جا رہے وہاں پہ تو انہیں ضرورت تھی تو آپ نے اس وینڈو کو کیش کرانے کی کوشش کی آپ وہاں جانا ہے آپ نے اور اس کے لیے یہاں پہ کام ہوتا ہے پہلے 37 regulations کو deregulate کیا گیا ایک ناکام قسم کی ون وینڈو جو نام آپ نے دیا ہوا ہے جس طرح CDA کی ون وینڈو کام نہیں کر رہی اسی طرح کی ون وینڈو پھر کھولی گئی کہ ہر پندرہ دن کے بعد وزیراعظم صاحب کو رپورٹ پیش کی جائے گی تو اس طرح کے حالی پاپ چائنیز کو دیا گیا حالانکہ داسو جو واقعہ تھا اور کوئٹا میں جو اٹیک تھا اس کی وجہ سے آپ کی چائنیز administration ناراض تھی آپ نے جس طریقے سے ان کو پیسے لگا کہ یہاں پہ گسیٹا سی پیک کو سی پیک کے اوپر آپ کے نیب کی دسترس موجود نہیں ہے اسی طرح کے اور قوانین ہے جہاں کرپشن کو پرموٹ کیا جاتا ہے وہاں سی پیک کے کھابے کھانے کے لیے تو اس میں ایک جو ٹرپ بنایا گیا کہ جائیں دیکھیں کوئی اور پیسہ نکلا ہے وہاں سے تو یہ خیرات مانگنے کا وہاں پہ جایا جا رہا ہے اب میں چائنہ کی طرف آنا چاہوں گا کہ چائنہ میں ایک تو وہاں پہ انہوں نے artificial slow falling کرنی ہے جو کہ environment کے خلاف ہے غلط ہے امریکہ اور یورپین یورنین کوئی اتراز ہے اس پہ دوسرا میں انہوں نے ایک bubble city بنایا تھا کلیم تھا چائنہ کا کہ یہ covid free ہوگا وہاں پہ دو سو لوگوں کا ایک ٹیسٹ مازے کم آ چکے ہیں اور اسی طرح کی اور چیزیں چائنہ کر رہا ہے اپنی ونبل کو improve کرنے کے لیے بزنس کو improve کرنے کے لیے کیونکہ covid کے impact میں ایسے چینیز اکانوی بھی خراب ہے اور آئی ایم ایف میں جانا کوئی شوق نہیں ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے مجبوری ہیں اور یہ تئیس میں چوبیس میں مرتبہ اب ہو جائے گی تئیس مرتبہ ہم جا چکے ہیں آئی ایم ایف میں کیونکہ معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے اور دوسرے اداروں سے مدد لینے کے لیے آئی ایم ایف میں جانا ہوتا ہے باقی دہشتگردی میں اضافہ ہوا ہے اور یو بی این اور بی آر اے نے مل کر بی این اے بنائی ہے سو بلوچستان سے دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ہمارے دس جوانوں کی جانوں کی قربانیاں بھی ایک تاریخ ہے ہماری فوج کی اور سیول آرم فورسز کی کہ ستر اسی ہزار سیولین اور آرم فورسز کے لوگوں نے قربانی دے کے اس ملک سے دہشتگردی ختم کی ہے چین ہمارا آزمودہ اور حمالیا سے بلند دوست ہے اور ہر موسم کا دوست ہے امریکہ ایک طاقت ہے سوپر پاور ہے ہمیں اس سے بھی تعلقات رکھنے کہیں چین کو کوئی اتراز نہیں ہمارے آئی ایم ایف کے جانے پہ چین سمجھتا ہے کہ یہ سمجھنا کہ آئی ایم ایف چلے گئے تو چین نراض ہو جائے گا آئی ایم ایف میں جانا ہماری ضرورت ہے پی ٹی آئی امریکہ کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی ایم ایف کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی ایف ایف کا غلام ہے اب اس کو مسترد کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی مضمت کرتے ہیں اس بابا جی کے بینک کو انہوں نے فیروخ کر دیا سر یہ قائد کا بینک تھا انہوں نے اس ایک کے ذریعے سے قائد کے بینک کو فیروخ کر دیا انہوں نے ایک شرمنات معاہدہ کیا تھا اور یہ جو ڈرافٹ بل تھا یہ ان کا نہیں تھا یہ آئی ایم ایف نے ان کو دیا تھا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے قوم سے غداری کی ہے آپ لوگوں نے غداری کی ہے آپ لوگوں نے پاکستان کا سعودہ کیا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کا مکمل افتر دیا ہے میسٹر چریرمن ملے م Emmett یہ میرا استحقات مجرور ہوا ہے مجھے بہت افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے لیے اسرپ پاکستان اور پارلیمنٹ کی لیجسلیٹیو اتارٹی کو کمپرومائز کیا ہے میسٹر چیرمن انہوں نے اسرپ ہاؤس کی رولز اور ریگولیشنز کو آئی ایم ایف کے لیے پاؤں تلے رول دیا ہے انہوں نے بدترین غلامی کا مظاہرہ کیا یہ سات امینمنٹس یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس دن غیر قانونی ہے یہ غیر قانونی لیجسلیشن ہوئی ہے میسٹر چیرمن اس امینمنٹ کے ذریعے سے تشریف رکھیں سر میں آخری بات کر رہا ہوں آخری بات کر رہا ہوں میسٹر چیرمن آپ مجھے آخری بات کرنے کا موقع دے آپ نے میری امینمنٹس پیش نہیں ہو رہے دی آپ مجھے آخری بات کرنے کا موقع دے میسٹر چیرمن یہ جو سٹیٹ بینک کا بل پاس کیا ہے انہوں نے انہوں نے دراصل اسٹیٹ بینک کے بل پاس کرنے سے سٹیٹ بینک کے گورنر کو وائس رائب بنا دیا سٹیٹ بینک کو اور آئی میپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دیا سلطنت عثمانیہ کی طرح سلطنت عثمانیہ کا سرنٹرل بینک پر اختیار ختم ہو گیا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گیا اس لیے انہوں نے پاکستان کے ایٹمی صلاحیت کو ختم میں ڈانا ہے پاکستان کی آزادی کو آخری بات آخری بات اس بل کو پاس کر کے اس بل کو پاس کر کے درست پی ٹی آئی میں کہا ہے کہ غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی امریکہ کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی آئی ایم ایف کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی ایف ایف کا غلام ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی مضمت کرتے ہیں تینکیو جی جناب اہم ایشو ہے سنڈر ولید صاحب اب میں مثل سے یہ اخواروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین سے کازکستان سے اور روس سے پانچ بلین ڈالر جو ہے مزید ریز کر رہی ہے آپ کی حکومت ریز کرنا چاہ رہی ہے مختلف وجہات سے وہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو بیلنس اپیمنٹ پرابلم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سبتمبر دو ہزار بائیس میں جب یہ ایک فنڈ کی آئی ایم ایف کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی پروگرام ختم ہوگا تو پاکستان کو ایک بار پھر آئی ایم ایف کے ایک نئے پروگرام میں جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس پہ آپ کا کیا رضی عمل کردے لے چکے ہیں تو پاکستان اور آلیڈی تھرٹی فائی پوائنٹ ون بلین کا فورن لون اس حکومت لی ہے حکومت لے چکی ہے اگر یہ پانچ ارب ڈالر بزید لینے جا رہے ہیں تو پاکستان صرف اس حکومت اور وہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ پسلے کر رب اتارنے میں لگتے ہیں کہ آپ کے خیال میں پچھلی حکومتوں نے پچھلی حکومتوں کے کرزے نہیں اتارے ہم نے بھی تو اتارے یہ کون کا نیا نیا کریڈٹ ہے تو ہم بھی اسی فیصد آپ کے کرزے ہی اتار رہے ہیں پچھلے کرزے اتار کے جو ایڈیشنل کرزے حکومتیں لیتی ہیں وہ نمبر آتا ہے وہ بیس بیس سات سات سو اور اب انہوں نے ایکسٹر کر رہے ہیں